بی جے پی والے لاکھ پکار پکار کر بول لو ہم تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں کونچم کونچم لیٹیل لیٹیل میں لندن جا کے ڈگری حاصل کیا یقینا ہمارے وزیراعظم کی طرح ڈگری میرے پاس نہیں ہمارے پرائیم منسٹر کے پاس کیا ڈگری ہے معلوم آپ کو معلوم شکیل آمیر کیا ڈگری ہے وزیراعظم کے پاس انٹائر پولٹیکل سائنس کی ڈگری ہے آنے دنیا میں ہندوستان میں ایک ہی ادمی کے پاس انٹائر پولٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ نرندر موڈی کے پاس تیلنگانہ یونیورسٹی میں پولٹیکل سائنس کی ڈگری ملتی انٹائر نہیں ملتی ان کے پاس ہے میرے بھائی یہ حال کرنا چاہتی ہیں آپ بتائیے ان پی آر این آر سی یہ ایک سکھے کے دو روخ ہیں اور ہم اس شاہ صاحب بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ان پی آر کا این آر سی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے اس چیف منسٹر کے سامنے منسٹری آف ہوم افیرز کی اینیل ریپورٹ کو رکھا اور رکھ کر بتایا کہ دیکھو سین ساپ اس ریپورٹ کے چپٹر فائی میں لکھا ہے کہ این آر سی این پی آر ایک ہے میں آج نظام آباد کے سمجھ میں کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں چپٹر فیفتین میں پائنٹ فور میں لکھا گیا کہ این پی آر is the first step towards creation of این آر سی میرے بھائی آپ یاد لیں گے اور وہ لیں گے ڈاؤٹ فل ہے یہ ڈاؤٹ فل ہے یہ ہے اس خانون میں لکھا ہوا یہ خانون میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ڈھرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہے لکھا ہوا اگر جب فائنل لسٹ جب بن جائے گی لوکل لسٹ بن کر جب آپ کو ڈاؤٹ فل سیٹوزن خرار دیا جائے گا تو آپ کو تیس دن میں اپیل اور پھر ایک حال سے نائنٹی ڈیز کا ٹائم ہے وہ آفیسر کو ڈیسائیڈ کرنے کا وہ اگر نہیں کرتا آپ کیس ہو جا کر فارنسٹی اور ہو سکتا کہ ڈیٹینشن سنٹر میں آپ کو گھال دے آپ کو معلوم جب ڈیٹینشن سنٹر جو آسام میں آٹ-اٹ سال نونو سال سے ڈیٹینشن سنٹر میں لو آٹ-اٹ سال سے پانچ پانچ سال سے ڈیٹینشن سنٹر میں اور تین سال میں 28 لوگ کی موت ہو گئی 3 سال میں 28 لوگوں کی امبات ہو چکی ہے آسام کے ڈیٹینشن سنٹر میں اور تین ساتھ فوڈبال فیلڈ کے سائز کا ایک نیا ڈیٹینجن سنٹر آسام میں بن رہا ہے کیا کہہ کر ڈال دیا کہ تم فورنر ہو اچھا جب فورن ڈیٹینجن سنٹر بنتا ہے تو اس کو اکتیار ہے اپنے ملک کو فون کرنے کا وہ وہ کہہ رہا میں کس کو فون ملاوں میں کس کو فون ملاوں میں آسام کا پیدا ہوں میں بھارت کا ہوں میں کس کو فون ملاوں میرے بھائی یہ جو سیناریو آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے ہندوستین کے وزیر آزم ہم آپ سے پھر سے اپیل کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نرسی کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوئی تو اعلان کر دیجئے وزیر آزم کہ میری حکومت نرسی نہیں کرے گی اعلان کریے نہ کیوں ڈرتے آپ ایک جملے میں کہے دو آپ کے نرسی نہیں ہوگا نہیں کہیں گے کیا کرے ابھی تو کوئی نہیں ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے ان پی آر ان رسی پھر سے کرو ایک سکھے کے دو رخ ہیں ان پی آر بنے گا ان رسی تو بنی جائے گا ان رسی تو بنی جائے گا اسی لئے ہم چیف فنسٹر سے جا کر گزارش کیے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ ٹی آر ایس میں آپ کی جو حکومت بنی ہے آپ کی پاٹی کی نہیں یہ ہماری بھی حکومت ہے یہ ریاست ہمارا بھی ہے اس ریاست پر ہمارا بھی حق ہے اور ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ نہ صرف اس پر سٹے لگائیے اس ان پی آر پر جس طرح کیرلا کی سرکار نے لگایا بلکہ چیف فنسٹر نے کہا کہ میں اس سے بڑھ کر کر سکتا ہوں بلے ہم بلے کیا میں تمام لائٹ مائنڈڈ پولٹیکل پارٹی اس کو جمع کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ غلط ہو رہا ہے ہم نے کہا برابر کیجی آپ اور ہم کو امید ہے کہ چیف فنسٹر دو یا تین دن میں ہم سے وعدہ کیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ ایک فیصلہ لیں گے اور ہم کو پورا یقین ہے کہ تیلنگانہ کیے ریاست ایک گنگا جمنی تہذیب پر بنیوی ریاست تیلنگانہ کیے ریاست جس میں یقیناً اس کی زمین میں محبت ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی یہاں پر نفرد کے بیج نہیں بنے دیا جائے گا یہ تیلنگانہ کی سرزمین انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اندوستان کی سب سے بہترین ریاست بنے گی اس وقت بنے گی جب یہاں پر بھائی چارگاہ رہے گا اس وقت مضبوطی آئے گی جب یہاں پر امن اور مستحقہ ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ان پی آر اینار سی کے قلاف ہم کو آواز اٹھانا ہے کتنوں کے پاس سیل فون ہے نکالو سیل فون لائٹ آن کرو سیل فون کی لائٹ آن کرو پورے لائٹ آن کرو اب میں آپ سے سوال کروں گا کیا آپ اس بھارت کے باشندے ہیں کیا آپ بھارت کو سیکلر رکھیں گے کیا آپ بھارت کو گاندی اور امبرکر کا ملک بنا کر رکھیں گے کیا آپ بھارت میں بھائی چارگی کو مضبوط کریں گے کیا آپ تلنگانہ سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں گے کیا آپ تلنگانہ سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں گے کیا آپ سٹیزر ایمنمنٹ ایک کے خلاف ہیں کیا آپ سیڈبل اے کے خلاف ہیں کیا آپ ان پی آر کے خلاف ہیں کیا آپ ان ارسی کے خلاف ہیں کیا آپ ہندوستان سے محبت کرتے محبت ع دوار کے خلاف ہیں